بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آسمان جہانگی گروپ کے احسن بھون کی صدر سپریم کورٹ بعد منتخب ہو چکے ہیں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری سے احسن بھون کو 735 ووٹ ملے ہیں سردار لطیف خوصہ 270 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری سے 19 ووٹ منسوخ ہوئے ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے ملک اشرف بتائے گا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ چکے ہیں تفصیلات کیا ہیں جی بلکل سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سلانہ انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں اور اس کے مطابق پرفیشنل گروپ کے جو سردار لطیف خوصہ ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور آسمان جہانگیر گروپ کے جو چودری احسن بھون ہیں وہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سلانہ انتخابات میں کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ جو ان کے مدد مقابل سے پرفیشنل گروپ کے سردار لطیف خوصہ ان کو دو سو ستتر ووٹ ملے ہیں اور باقی کے جو پولکسٹیشن سے وہاں پہ بھی اکثریت میں احسن بھون کامیاب قرار پائے ہیں اور مجموعی طور پہ احسن بھون جو ہے وہ ان کو برطری حاصل ہوئی جس کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سلانہ انتخابات میں کامیاب قرار پائے ہیں اور ان کی اس کامیابی پہ سپریم کورٹ ہور جسی کے باہر جو وکلہ ہیں انہوں نے ڈول کی تھا پہ بنگرہ بھی ڈالا ہے اور خوشی ہی مار رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شرافت خان موجود ہیں جو کہ میں کہوں کہ کالیکشن کمیشن ہے جب انتخابات آتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بتائیں جی کیسا محسوس کر رہے ہیں احسن بھون کی کامیابی کو سر الحمدللہ احسن بھون صاحب کی جو کامیابی ہے یہ تاریخ صاحب کا تاریخ ساتھ جو کامیابی ہے آسمہ جنگیر گروپ انڈیپیننٹ گروپ کے جو ہمارے میمبرز ہیں چوری حفیظو رحمان تاہر نسول اللہ وڑائج پیر مسعود چشتی اور باگی دیگر جو ہمارے سب دوست ہیں یہ ان سب دوستوں کی کامیابی ہے اور احسن بھون نے انشاءاللہ صدر ہو کر جو ہے وہ وکلا کے مسائل پہ وکلا کی ویل فیر پہ توجہ کرنی ہے جو آسمہ جنگیر کا موٹا تھا اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور ابھی سوالے سے ہم مزید بھی بات کرتے ہیں اس وقت جو آزم نزیر تارڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم نزیر تارڈ سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کرتے ہیں احسن بھون صاحب کامیاب ہوئے ہیں آپ کو مبارک ہو ہماری طرف سے سیٹی فورٹی ٹو اور ٹونٹی فور کی جانب سے کیا کہیں گے ان کے کامیابی کے حوالے ہیں احسن بھون صاحب ایک حردل عزیز لیڈر ہیں اور آج آسمہ جنگیر پھر جیتی ہیں ایک دفعہ آپ مبارک بات پیش کریں وسیم ممتاز صاحب بھی بھاری ایک سریعہ سے سیکٹری منتخب ہو گئے ہیں اور یہ ایک تسلسل ہے جو کہ محبت ہے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آسمہ جنگیر کی ایڈیالوجی زندہ ہے جمہوری قوتوں کا شعور زندہ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ اسی طرح کی فتوحات پیش کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں کہ احسن بھون کی جس طرح ان کا الیکشنز تھا جس طرح تمام گروپ نے ان کے ساتھ اس طرح چلے جیسے وہ خود انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں تو ان کی اوورال آج بھی اب رات گیت بھی اس وقت جو وکلا ہے ان میں جوش و خروش ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ اس طرح نظر آ رہے ہیں جیسے ابھی ابھی آئے ہیں تو جو خوشی کا جو اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ وہ سب وکلاوں کی تنی خوشی جیسے وہ بہت بڑی کامیابی انہوں نے دی ہے احسن بھون جب جیتا ہے تو ہر عام وکیل جیتا ہے ہمارے گروپ کی پولٹیکس میں اور دوسرے گروپ کی پولٹیکس میں یہ فرق ہے کہ ہمارے دل اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہم ٹوئنٹی فور سیون ان کے ساتھ ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ دن کا ہمارا ساتھ ہے ہم صرف الیکشن لڑنے کے لیے نازل نہیں ہوتے اور انشاءاللہ والعزیز انڈیپینڈنٹ گروپ آسمان جہنگیر کا نظریہ ہمیشہ سرخرو ہوتا رہے گا یہ سارے نوجوان اس بات کی گواہی ہیں اس وقت جو سیکٹری ہیں سیکٹری وسیم امتاز ملک ان کے بار میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جن کا تعلق آسمان جہنگیر گروپ سے تھا وہ بھی کامیاب قرار پہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ ملک اشرف ہمارے ساتھ آگاہ کر رہے تھے ایک تو آسمان جہنگیر صاحبہ کے نام کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ گروپ شروع کیا تھا اور بائی دی گریس آف آل مائٹی اللہ آج گیارہ سال ہونے کو ہیں اور کانٹینیوسلی آسمان جہنگیر کا گروپ جیت رہا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جیسے تارد صاحب نے کہی کہ یہاں پہ بوند صاحب جو اب لیڈ کر رہے ہیں اس گروپ کو وہ صرف اور صرف عام بکیل کی بات کرتے ہیں شکریہ بات کریں گے پاکستان ٹیکس بار کے رہنما ہے محسن ورک وہ پیچھے چلے گئے ہیں بہت شکریہ ملک اشرف ہمارے ساتھ آگاہ کر رہے تھے احسن بوند کا اس موقع پر کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں جو الیکٹ کرتے ہیں نون لیگ نے اعتراض لگایا وسیم احمد اس وقت ہمارے اس ساتھ موجود ہیں ان سے اس تمام معاملے پر مزید تفصیلات لیں گے وسیم بتائیے گا وسیم سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ درخواست گزار کے جانب سے کہا گیا کہ الیکشن قواننگ کے تحت یہ غلط ہوا ہے ریٹرننگ آفیسر باسد علی نے کاغذات کی پرتال کی اور بعد ہی نظر میں مقابلہ نون لیگ اور پی 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 کا رہ چکا ہے تو آپ کو بتائیں کہ لاہور کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا بھنڈ ہے امیدوار اور تجویز کنندہ الگ الگ حلقوں سے ہیں پی ٹے آئی امیدوار اور کورنگ امیدوار سے ہاتھ ہو گیا اینے 133 کا زمنی انتخاب جمشید چیما پر اعتراض اور جمشید اقبال چیما کے تجویز کنندہ اینے 133 کی نہیں وسیم احمد امائر ساتھ ہے ان سے مزید تفصیلات لیں گے جی وسیم حلقے سے نہیں ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں جمشید اقبال چیما ان کے تجویز کنندہ بلال حسین جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اینے 133 سے ہے کیونکہ 133 کا جو تجویز کنندہ تھا وہ ہونا چاہیے تھا جبکہ ان کے جو کورنگ کینڈیٹ ہے ان کے مسیج مسارد جمشید چیما ان کے جو کورنگ کینڈیٹ ہے غلام مرتضہ ان کا نام ہے وہ بھی جو اینے 133 ہے اس سے ان کا ووٹ بتایا جا رہا ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان دو امیدواروں کے جو کاغذات تھے وہ جمع کروایا تھے جس میں جمشید اقبال چیما اس کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے جبکہ مسارد جمشید چیما جو تھی وہ کورنگ کینڈیٹ تھی لیکن ان کے کاغذات پر اعتراض لگا دیا گیا ہے اس میں جو اعتراض ہے وہ آزاد امیدوار امیہ حفیظ کی جانب سے لگی جو کورنگ کینڈیٹ تھے نصیر بھٹا کی جانب سے یہ اعتراض لگایا ہے نوی چودی صاحب نے میں جوائن کیا ہے ان سے جان لیتے ہیں اس معاملے پر وہ کہہ کہتے ہیں نوی چودی صاحب بتائے گا لاہور کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا بھند ہوا ہے کیسے یہ غلطی ہوگی پی ٹی آئی سے بہت شکریہ دیکھیں یہ تو بہت عام پیکٹس ہے اور چونکہ پی ٹی آئی کو بھی بڑی دیر سے انتخابی عمل میں حصہ لینے کا موقع مل رہا ہے اور پھر ان کے لیے جو الوائیدر بھی بڑی سٹرونگ ہیں جو ان کے کاغذات فل کرتے ہیں وہ بھی ماہر افراد ہوتے ہیں تو یہ حیران کن طور پر اتنی بڑی غلطی انہوں نے کی ہے یا تو کسی میں سمجھتا ہوں کہ ضرور سیرہ خود اعتمادی کا شکار تھے کہ چونکہ عدالت میں ہماری اپنی ہیں دائرہ بھی ہمارے اپنے ہیں ہم جو بھی کرتے رہیں گے تو آگے جا کے اس پر مہر لگ جائے گی ماضی میں ایسے ہوا بھی ہے تو یہ بہت بڑا ہے انہوں نے میں سمجھتا ہوں بلندر کر دی ہے اب چونکہ معاملہ الیکشن سمیشن کے روبرو تریننگ افسر کے روبرو یہ سماعت ہے لیکن ٹیکنکلی تو اگر ہم دیکھیں تو یہ کاغذات جو ہیں ان کے وہ بابیوں نظر میں مسترد ہوگئے ہیں اور وہ اس حلقے میں میدوارہ مہین رہ سکتے اب یہ غلطی انہوں نے کیوں کی اور کیسے کی یہ تو میں سمجھا ہوں کہ بڑی دن سوچتے ہیں کی بات آخر ان کے لئے بھی کہ آیا خوب یہ جمشید چیما صاحب الیکشن لڑتے رہے ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ دیکھنے کیا ہوتا ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح انہوں نے ایک بہت بڑی بلاب اور جیسے میں نے ایک خرچے کا ادار کیا کہ شاید انہوں نے یہ یقین تھا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی کاغذ میں کمی بیشی ہوئی بھی تو اسے ہم اپنی جو ایک ہر طرف سے ہمیں یہ ایک تیج کی سپورٹ حضرت اس کے ذریعے ہم اس کیاب کو بھی بریج کر لیں گے لیکن یہ غلطی قانونی طور پر اچھنے بڑی ہے کہ اب پیل ہیاب ٹو پیز اپرائز اچھا تو نوی چودی صاحب یہ غلطی جو ہے یہ نقابل تلافی ہے کیا کوئی اس کا قانونی طور پر کوئی اپشن موجود ہے کیونکہ اس سوالے سے قوانے ہیں بہت واضح ہیں اور اویلیبل ہیں اور اس میں کوئی بہام نہیں ہے وہ تحریدی صورت میں بھی ویلیبل ہیں الیکشن کمیشن کی رہشن پر بھی آپ کو مجھوئے دیں ہیں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے پھر اس میں درخواست دینا اپیل کرنا یا اس کو آگے چیلنگ کرتے جانا ایک اور امن ہے لیکن بعض واقعات اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی مزاگا نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑی مثال میں اس سوال سے جاتا چلوں کہ جو فیفل بارڈا صاحب کا کیس تھا قومی سیملی کے رکنیت والا جب الیکشن کمیشن میں ان کا معاملہ ہے نیشنلیٹی کے والے سے تو ان کو ہر طرح سے سپورٹ اصل دی یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اس کا فیفلان ہو سکا اور وہ انتہائی بدلیتی کا مدرک دیا گیا عدالتوں کی جانب سے بھی اللہ عدلیہ کے جانب سے بھی اور ایکشن کمیشن کے جانب سے بھی معاملہ اُلڑ کر رہا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ انہیں قومی سیملی کے نیشنلیٹ سے سکیفہ دے کر پھر سینڈ میں بھیجا گیا کیونکہ یہ پتہ لگیا تھا حکومتے وقت کو کہ بے شکم پیج ایک ہے لیکن قانونی طور پر یہ اس قدر مضبوط کیس ہے کہ جیسے ہی کسی انڈیپیڈنٹ کورٹ کے رو برو جائے گا فوری طور پر انہیں نہ ہیل کرا دے گی جائے گا تو بعض قوانین جو ہیں اس میں گنجائش نہیں ہوتی آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں اب تو میں سمتہوں لٹکانے والا محول بھی نہیں رہ گئے ان کے لئے تو یہ جو غلطی انہوں نے کی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس میں قوانین میں کوئی گنجائش اس کی بظاہر نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے نوی چالی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا سینئے تجزیہکار احمد ولید نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اس معاملے پر احمد ولید صاحب آپ بتائیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کو بیسک رولز سے اور پی ٹی اے کی جانت سے ان بیسک رولز میں اتنی بڑی غلطی کر دی گئی دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ دیکھیں کہ پرائیم نسل ہو رہا ہے پورا ڈسکس ہوا کہ کس کو کینڈیٹ کو ہم نے ٹکٹ دینی ہے بہت انپورنسی ہے بڑا کروشل ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک الیکشن ایسا مل رہا ہے جس میں وہ اپنے پاوشوں کر سکتے ہیں کہ لاہور میں ہم کوئی اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں آردو کہ ان کی اتنی سٹرانگ نسل ہے ان کے جو کینڈیٹ سے لیکن یہ جو غلطی ہوئی ہے ان سے یہ بہت بڑی غلطی ہے اس طرح کی غلطییں جو ہیں ایک ہی کیٹ ہے بہت سارے الیکشن ہو رہے ہیں جس میں پتہ نہیں چلا آپ دیکھیں کہ لاہور کے جو پریزیڈن ہے تنجاب کے جو پریزیڈن ہے یا جو ان کی پوری ایسرامیہ ہے جتنی ہی جو کہ ساری پارٹی کے معاملات دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا اتنی اہم چیز کو نظر انداز کر دیا کہ آپ کے تائید گلندہ جو ہے وہ اس حلقے سے ووٹر ہی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی حضرت ڈسپلن کوئی روز ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے کس طرح سے یہ امشن کی ہے کس طرح سے آپ نے یہ غلطی کر دی کہ آپ مرد اب اتنا اہم ایکشن ہے جس میں ہم نے بڑا چھوڑ بھی مچایا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ پورے حلقے کے اندر بینر سے لگے ہوئے ہیں پوسٹر لگے ہوئے ہیں جن سے چیما کے اور انہوں نے اپنا جو عوضہ تھا ان کا وہاں سے بھی انہوں نے ریزائن کر دیا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہ غلطی جو ہے آپ ان کے گڑے پڑ رہی ہے اور پاکستان تیری کے انصاف کی سیریس نیس توپر کوئیشن پہ ہیں وہ بڑا منیورٹلی ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنی سنجیدہ پارٹی ہے تیری کے انصاف کے لاہور کے اندر ایک اہم ایم ایم ای کا الیکشن ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کی جو مشز ہیں ان کے بھی تائیس کنینڈہ اسی طرح سے غلطی کی گئی ہے اور جو جمشید کیمہ ہے ان کے بھی تائیس کنینڈہ وہ اسے ہرپے کے بوٹر نہیں ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا سنگیم قسم کا ان سے بلندر ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت سے ہی انمیسٹیگیشن ہونی چاہی یہ پارٹی کے اندر سے ہی کہ اگر یہ آگے جاتی معاملہ خراب ہوتا ہے تو پھر تو الیکشن شاہستہ پرویز اور اسلام گل پارٹی کے ان کے ذرمیان ہی ہوگا ہمارے ساتھ ہی لیے گا احمد والید صاحب ہمیں جوائن کیا پی ٹی آرانوما شبیل سیال نے ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس تمام طرح معاملے پر پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے شبیل سیال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت بتائے گا کہ یہ بہت بڑا بھنڈ ہوا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے ناقابل تلافی بھنڈ ہے کیوں ہوا کیا کوئی انکوائری کی جائے گی کہ میں اس مسئلے پر بات کروں ارض یہ ہے کہ ایک تو اس کی کریکشن آپ نے کرنی ہے کہ یہ دونوں لوگ جن کے نام چل رہے ہیں مرتضی افتلال یہ دونوں اینے ایک سو تیتیس کے ریاشی ہیں یہ کلیر کر لے اینے ایک سو تیتیس کے ریاشی ہیں ان کا بہت بڑا خاندان ہے جن کے سینکڑنی ہزاروں ووٹ اس حلقے میں ایک سو تیتیس میں موجود ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ کس جگہ پہ یہ مسٹیک ہو رہی ہے تھرڈ جنریشن ان کے یہاں پہ آباد ہے میں بھی آپ کو اس کے اہدنے آپ کے نمائندے کو ان کے آئی ڈی کارڈ وارٹسپ کیے ہیں آپ چیک کر لے مجھے بھی سمجھ آرہی ہے یہ کہاں سے مسٹیک ہو رہی ہے اور دوسری بات دیکھیں یہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں یہ کوئی ایک ہی جگہ پہ ان کے گھر ہے اور ہنڈر پرسنٹ ایک سو تیتیس کے بوٹر ہے ان کے تمام وہ متعدد بار ایک سو تیتیس میں کاؤسٹ ہوئے ہوئے ہیں میں دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے کینگی دیٹ تھا اگر اینانس ہونے سے پہلے میرے پرپوزن ریکمینڈر یہ ہی تھے اور میرے کاغذ جیتے ہیں پیپر کلیر ہوئے تھے اور اس کے پاس میں نے ویڈرو کی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں اور یہ کس وقت ہی ہو گیا میں تو وہاں پہ تھا نہیں مجھے آپ پتا چلا ہے شبیر سیال صاحب بہت شکریہ آپ کے موقع کا آپ نے ہمیں بتایا ہے احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں احمد ولید صاحب شبیر سیال نے کیا کہا وہ بھی آپ نے سنا کہ ان کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پروز بھی دیئے ہیں شناختی کار بھی فراہم کر دی گئے ہیں کیا کہیں گے اس معاملے پر اب آپ وہ دیکھیں وہ درست کہہ رہے ہوں گے کہ ان کا اگر ایڈریس اسی علاقے کا ہے لیکن اس سیچویشن کے اوپر تب سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ وہ چیک کرتے کہ کیا جو تائیس کے نمید آدان ہیں جو پروزر ہیں وہ ان کے اس حلقے میں بورٹ ہیں یا نہیں ہیں اگر بورٹ کہیں شکت ہو چکا ہے تو پھر تو آپ کی غلطی ہے آپ نے چیک نہیں کیا کیونکہ اتنا اہم معاملہ ہے آپ نے کہہ کے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے اسی حلقے کے رہنے والے ہیں تو ٹھیک ہے بورٹ بھی ادھر ہی ہوگا تو ہم قرارتے ہیں لیکن بڑی باریکی سے آپ کو یہ تیار سے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ اگر اب وہ اس علاقے کے بورٹ نہیں رہے پچھلے دنوں بھی لیمٹیشن ساری ہوئی ہے پچھلا جو الیکشن گیا ہے اس کے بعد سے اور اس سے پہلے بھی یہ معاملہ چلتے رہے ہیں تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ کیا ان کا بورٹ ابھی اس علاقے میں ہے یا نہیں ہے یا الیکشن کمیشن سے کوئی امیشن ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا بورٹ کہیں اور چلا گیا ہو غلطی سے لیکن یہ ساری غلطیاں ساری چیزیں جو ہیں یہ پارٹی کا کام تھا جو ان کے لیڈران ہیں ان کا کام تھا کہ ایسے پروپوزل چنیں اور پھر ان کو ویریفائی کروائیں کہ الیکشن کمیشن میں کیا ان کا بورٹ یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے بلکل ویریفیکیشن کرنا پارٹی کا کام تھا بہت شکریہ سینے تجزیہ کار احمد ورید ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈیٹرن لی سیٹی فورٹی ٹو نویر چوہدری ہمارے ساتھ موجود تھے اور وسیم ہمیں مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے تھے اینے ایک سو تین تیس کا زمن انتخاب حکومتی مشینڈری سرگرم حکومت نے الیکشن کمیشن کے احکامات کو پسے پوش ڈال دیا پنجاب حکومت نے الیکشن جیتنے کے لیے قومی خزانے کا مو کھول دیا پابندی کے باوجود اینے ایک سو تین تیس میں سیورج روڈ کارپٹنگ اور مختلف کام جاری ہیں اینے ایک سو تین تیس میں انتخابی موہم میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بھی میدان میں فسی اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید ڈیٹیلز لیں گے جی فسی اللہ اجے بالکل حلقہ اینے ایک سو تین تیس سو تین تیس کا زمنی انتخابی مارکہ پانچ دسمبر کو ہونے جارہا ہے اور اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھرپور انداز میں الیکشن مہم جاری ہے لیکن اگر بات کی جائے تو حکومتی مشینری جو ہے اس کو حکومتی کینڈیڈیٹ کے لیے استعمال کیا جارہا ہے اینے ایک سو تین تیس کے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پر تعمیراتی کام جاری ہیں اور الیکشن کمیشن شڑول اناؤنس ہونے کے بعد یہ خلم کھلا جو ہے وہ خلاف ورزی کی جاری ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا جارہا اگر یو سی دو سو انتیس کی بات کی جائے بابا فرید کلونی میں بھی تعمیراتی کام جاری ہیں جس میں سیوریچ پائپ لائن بچھائی جاری ہیں اس کے علاوہ صاف پانی کی پائپ لائنز جو ہیں وہ بچھائی جاری ہیں تاہم اس حوالے سے ہی دیکھا گیا تھا کہ اترازات اٹھائے گئے تھے جو مسلم لکنون کے امیدوار ہیں ان کی طرف سے نامزد کردہ جو افراد تھے ان کی جانب سے اترازات اٹھائے گئے تھے اور اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس بھی لیا گیا تھا تاہم اس نوٹس کے باوجود کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی اب بھی بیشتر ایسے علاقے ہیں انہیں 133 کے جہاں پر تعمیراتی کام جاری ہیں اور اس کے اوپر سرکاری جو افسران ہیں ان کو معمور کیا گیا ہے وہ تمام تر کاموں کے نگرانی کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاری ہیں کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاری الیکشن کمیشن کی جانب سے بہت شکرہ فصی اللہ آلہ پولیس افسران کے تکرہ و تبادلے گریڈ بائیس کے ڈاکٹر کلیم امام سیکیٹری نارکوٹس کنٹرول تائیونات گریڈ 21 کے انہم غنی آئی جی موٹر وے پولیس تائیونات گریڈ بائیس کے پیسر شاہکار آئی جی ریلوے تائیونات کر دیے گئے ہیں بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے جی بابر شہزاد اہم ترین گروپ ہے پولیس سرویس آف پاکستان کا گروپ اس کے جو اعلی افسران ہیں ان کے تکرہ و تبادلے کیے گئے ہیں آئی جی جو ہیں موٹر وے پولیس پولیس سرویس آف پاکستان گریڈ بائیس کے ڈاکٹر کلیم امام ان کا تبادلہ کیا گیا ہے اور ڈاکٹر کلیم امام کو سیکیٹری نارکوٹس کنٹرول ڈویزن تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ پولیس سرویس آف پاکستان پولیس تائینات تھے پولیس سرویس گریڈ بائیس کے فیصل شاکا جو کچھ حرصے سے سرویسمنٹ ڈویزن میں تقروری کے منتظر تھے انہیں آئی جی ریلوے پولیس تائینات کیا گیا ہے آئی جی پتارے چلوں آپ کو سرویسمنٹ ڈویزن میں ان تقرورت آبادلوں کے جو بازاپتہ نوٹفیشن ہے وہ جاری کر دی ہیں سرویسمنٹ ڈویزن میں سمری بھیجی تھی وزیراعظم دفتر آج اس کی منظوری کے بعد سرویسمنٹ ڈویزن میں آئیے نوٹفیشن جاری کیے ہیں دوسری شاید میں آپ کو جی پتارے چلوں کہ ایڈیشن سیکریٹری انچار خزانہ جو ہیں خزانہ ڈویزن یوسف خان ان کی ویرون ملک کے لیے رخصت جو ہے منظور کر لیے ہی ہے یوسف خان اٹھائیس اککیوبر سے چار نومبر تک ویرون ملک رخصت پر ہوں گے اور ان کی جگہ ایڈیشن سیکریٹری انچار سرویسمنٹ ڈویزن حامن جاکوب شیخ کو سیکریٹری خزانہ کا اضافی چارج تفویز کیا گیا ہے سرویسمنٹ ڈویزن نے اس کا نوٹفیشن بھی جاری کر دیا ہے بہت شکریہ بابا شہزاد ترک ہمارے ساتھ تھے ہمیں آگاہ کر رہے تھے وقائدہ نوٹفیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آلہ پورس افسران کے تقرر تبادلے کیے گئے ہیں گریڈ بائیس کے ڈاکٹر کلیم امام سیکریٹری نارکوٹکس کنٹرول تائیونات کیے گئے ہیں گریڈ اکیس کے انعام غنی ہیں جن کو آئی جی موٹروے پولس تائیونات کر دیا گیا گریڈ بائیس کے فیصل شہکار ہیں جن کو آئی جی ریلوے تائیونات کیا گیا ہے آلہ پورس افسران کے تقرر تبادلے جن کے حوالے سے آپ کو اپڈیت کر رہے ہیں گریڈ بائیس کے ڈاکٹر کلیم امام سیکریٹری نارکوٹکس کنٹرول تائیونات گریڈ اکیس کے انعام غنی آئی جی موٹروے پولس تائیونات جبکہ گریڈ بائیس کے فیصل شہکار آئی جی ریلوے تائیونات کر دیا گیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی